پھولوں سے بھی نازک رشتوں کی کہانی سنا رہا ہوں ادھور پیار کی ایک کہانی مدھو دلی سے کشمیر تک کا سفر تیہ کر کے مکل نے اپنی گاڑی ایک خوبصورت سی وادی کی طرف موڑ لی تھی ساتھ میں بیٹھی اس کی دوست نینسی بھی تھی جو دلی سے کشمیر تک کے سفر میں بمشکل چار چھے بار ہی مکل سے بولی ہوگی مکل کا موڈ دو دن پہلے سے ہی ٹھیک نہیں تھا اس لیے وہ کچھ بولوے نہیں پا رہی تھی گاڑی ایک خوبصورت سی گھاٹی پر رک گئی تھی سامنے رنگ برنگے سندر پھولوں کا گھنائک سپوٹ تھا مکل گاڑی سے ہترا اور پھولوں کی طرف دھیرے دھیرے بڑھنے لگا مکل تم کہا جا رہے ہو آتا ہوں چاہو تو تم بھی آ جاؤ ٹھیک ہے میں آتی ہوں مکل کیا ہو گیا تمہیں بھلا اپنی دوچ سے بھی اتنا کوئی کٹا کٹا رہتا ہے اتنے لمبے سفر میں ایک دم خاموش رہے اور اب بھی کچھ نہیں بول رہے ہو ایسے ہی گمسم رہنا تھا تو مجھے ساتھ لے کر کیوں آئے ہو اکیلے ہی آ جاتے نا مکل میں تم سے کہہ رہی ہوں اے بھگوان جانے کیسے لڑکے سے پالا پڑا ہے نینسی نے پریشان ہو کر کہا تھا مکل کالیج پاس آؤٹ کر کے اپنے پاپا کے بجنیس میں من لگا کر کام کرتا تھا اس کے دوست بھی اس سے کافی خوش تھے مگر لاشٹ یئر سے جب سے وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کشمیر ٹور سے لوٹا تھا تب سے بہت پریشان سا تھا دوست بھی کالیج کے نہیں تھے اس کے بجنیس والے تھے سب سے مستی کرنی سب کا دل رکھنا بس یہی سب کرتا تھا مکل ہر ایک دل کی دھڑکن تھا وہ ایک بار جب وہ اپنے بجنیس کے سلسلے میں ہیماچل گیا تب سے تو اور زیادہ جولی ہو گیا تھا مکل جی آپ آج رات ہمارے گھر پر رکھو سبح نکل جانا کہاں ہوتل جاؤگے ماں بابا سے ملنا کچھ گھوم نہ پھرنا ہیماچل بڑی سندر جگہ ہے کمپنی کی ایک ہونہر لڑکی مدھو نے کھا تھا اچھا اور ہوتل میں جو میرا سامان پڑھا ہے اس کا کیا اس کو آپ کا ڈرائیور لے آئے گا ورنہ سامان واپس لانے کی کوئی ضرورت ہے نہیں میں سب مینیج کر لوں گے ٹھیک ہے آج انکل آنٹی سے مل لیتا ہوں جی شام پانچ بجے دونوں کمپنی سے مدھو کے گھر پر آ گئے تھے مدھو نے فون کر کے پہلے ہی سوچت کر دیا تھا گھر والوں نے مکل کا پڑے ہی سندر طریقے سے سواگت کیا مدھو کے گھر میں ممی پاپا اور ایک چھوٹا بھائی تھا جو ٹینٹھ میں پڑھ رہا تھا مکل کو گھر کے سبھی سددشوں سے مل کر اچھا محسوس ہو رہا تھا یہی کارن تھا کہ وہ تین دن بعد واپس دلی لوٹا تھا پر شاید اکیلہ نہیں مدھو کی یادیں اپنے دل میں بسا لیا تھا مکل مکل کیا ہوا تمہیں میری بات کا جواد کیوں نہیں دے رہے ہو کب کیوں میں اکیلے ہی بولی جا رہی ہوں نینسی نے مکل کو جھنڑ کر کہا تھا کیا بات ہے کیوں اتنا لاؤڈ بول رہی ہو آرام سے کہو میں سن رہا ہوں آرام سے میں کیا شور مچا رہی ہوں تمہاری پروبلم کیا ہے جب ابھی تم میری نہیں سن رہے ہو تو شادی کے بعد تمہیں چلانے بھی لگوں گے نینسی اس شادی کا بھرم کیوں پال رہی ہو کیا مطلب تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں گاڑی میں جا کر بیٹھتی ہوں جب من کرے آ جانا اور ہاں مجھے آج گھر جانا ہے نینسی گسے سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی بتاؤ تمہیں کہاں چھوڑ دو مکل نے پوچھا جہنم میں ٹھیک ہے کھانا کھانے ہوتل چلتے ہیں پھر جہاں من ہو چلی جانا مکل تمہیں زرہ بھی عجیب نہیں لگتا مجھ سے ایسی باتیں کرتے ہوئے دیکھو نینسی تم میری اچھے دوستوں میں سے ایک ہو مجھے تم سے ہمدردی ہے تمہارا ساتھ اچھا لگتا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور شادی بھی کر لو مکل نے مجبور ہو کر ایسا بولا تھا مکل کیا کمی ہے مجھ میں کمی تو مدھو میں بھی نہیں تھی مکل نے دبی آواز میں کہا تھا نینسی پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می میں بہت پریشان ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا کب ہوگا ٹھیک اب چلو بہت بھوک لگیے ہوتل جا کر دونوں نے کھانا کھایا نینسی روم میں ہی سو گئی تھی اور مکل بالکنی میں چیرے ڈال کر شام کے نظاروں میں اپنی نظروں کے نشتر چوب ہو رہا تھا وہ پھر ایک بار مدھو کی یادوں میں کھو گیا تھا مکل جی کیسے لگا ہاں مارا ہمچل مدھو جی آپ کا ہمچل بہت زندر ہے اور آپ بھی بہت زندر ہو مکل نے شرماتے وگا تھا کیا میں سچ مکل جی مدھو چونکر بولی سچ مچ مدھو جی آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہو کتنی اچھی مدھو نے مکل کے من کی جاننی چاہی تھی اتنی اچھی کہ آپ کے ممی پاپا سے بات کرنے پڑے گی مجھے سچ مدھو نے شرماتے کر اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا تھا اچھا اب گھر چلیں کل پھر ہم کشمیر کی سندر وادیوں کا نظارہ دیکھنے کے لیے چلیں گے ٹھیک ہے گھر چلتے ہیں مکل نے اپنی گاڑی مدھو کی گھر کی طرف کھما دی گھر آ کر وہ خاص بات زیادہ دیر تک چھپا نہ سکی اور کھانے کی ٹیبل پر مدھو نے سب کے سامنے مکل کی پیشکش رکھ دی گھر کے سبھی صدد سے بہت خوش تھے مکل اور مدھو کے من میں بھی ایک دوجے کی محبت کے اقوارے پھول رہے تھے مکل یہاں بالکنی میں کے لیے بیٹھ کر کیا کر رہے ہو نینسی نہ کر کہا تھا کچھ نہیں کسی کی یاد آگئی تھی یاد آگئی مگر کس کی نینسی نے شک میں پوچھا چھوڑو تم نہیں سمجھوگی مکل تمہاری ایک ایک بات میرے لیے ایک پہلی بنتی جا رہی ہے سمجھ نہیں آتا کہ تم خود کونسی پہلی میں اُلجھو نینسی بلکل اساہی سی کھڑی تھی ہیلو ہیلو مکل صل ٹینڈر ہمیں مل گیا ہے کانگریش لیشنس سر ہم ٹھیک ہے تم صبح ہی دلی کے لیے روانہ ہو جانا میں ایک دو دن بعد آوں گا ٹھیک ہے سر اوکے مانو صبح دلی جا رہا ہے چاہو تو اس کے ساتھ نکل جانا صبح مجھے نہیں جانا کسی کے ساتھ پر یہ میری بات کا جواب نہیں ہوا نینسی نے واپس بات پر آتے ہوئے کہا تھا کونسا جواب یہی کہ تم کس پہلی میں اُلجھے ہو اور وہ کون ہے جس کی یادوں میں کھوئے ہو نینسی ٹائم آنے پر سب بتا دوں گا شاید کل ہی نینسی تنک کر پھر سے اپنے پیٹ پر جا کر لیٹ گئی تھی مکل نے بھی واپس روم میں آ کر دو کوفی آرڈر کی نینسی میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ آگر تم ذرا بھی خوش نہیں ہو مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے پر میں کیا کروں میری جگہ اگر تم ہوتی تو شاید ایسے ہی ویوار کرتی مکل نے نینسی کو شانتی سے سمجھانے کی کوشش بھر کی مکل میں بھی جانتی ہوں کہ تم پریشان ہو پر کیوں ہوں جب تک اس بات کا پتہ نہیں چلتا تو میرے ویوار میں چینجنگ تو آئے گی نا تم بتا کیوں نہیں دیتے اپنے دل کی بات نینسی نے بھی اپنی بات رکھی تھی ٹھیک کہتی ہو مجھے آپ سب کچھ بتا دینا چاہیے پر تمہیں دکھ ہوگا سنکر نہیں مجھو کوئی دکھ نہیں ہوگا میں بس تمہیں وہ کونسی انسلجی بہے لیے اس سے باہر نکالنا چاہتے ہو تم پہلے جیسے خوش رہو مکل تم نے آج تک مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی امید کرتی ہوں آج بھی نہیں چھپاؤ گے کل سے بھیرے میں سب بتا دوں گا اوکی اب کافی تو پلا دو نینسی نے کہا تھا میں نے اوڈر کی ہے آنے والی لو آگئے دونوں نے کافی پی اور مکل نے اپنے اسسسٹنٹ ماناو کو فون پر کہا کہ کل ہم سب ساتھ ہی دلی کے لیے روانہ ہوں گے تم میرے فون کا انتظار کرنا صبح جلدی ہی مکل نینسی کو لے کر اسی فولوں کی گھاٹی کی طرف روانہ ہو گیا وہاں پہنچ کر مکل اس جگہ کو دیر تک نیہارتا رہا تھا اجانک اس کی آنکھوں میں آنسو بھرائے تھے نینسی یہ سب دیکھ کر خاموش پریشان تھی اس نے آگے بڑھ کر مکل کے گندے پر ہاتھ رکھا مکل تمہاری آنکھوں میں آنسو نینسی نے روندھے ہوئے گلے سے پوچھا یہ پھولوں کا میلا جو تم دیکھ رہی ہو نینسی کتنے سندر پھول ہیں لال پیلے گلابی نیلے یہ سب یہ سب میری مدھوں ہیں مکل گھٹنوں پر بیٹھ کر رونے لگا تھا مکل تم کیا ہوا مدھوں کو بتاؤ نینسی ات سکت تھی میں نے بہت منہ کیا مدھوں آگے مت جاؤ پر وہ بہت خوش تھی رنگین خوابوں میں کھوئی تھی وہاں اوپر سے اس کا پیر فسلا اور بس مکل کہہ کر رونے لگا تھا وہ بہت اچھی تھی اس کے گھر میں سب بہت خوش تھی اس نے دھیرے دھیرے سب کچھ بتا دیا اوہ گوڑ چپا جاؤ مکل مجھے نہیں بتا تھا اس پہاڑ جیسے دکھ کو تم اپنے سینے میں دوائے ہو میں اب آگے اور کچھ نہیں پوچھوں گی مجھے محب کر دو مکل نہیں نینسی تم آپ ہی کیوں مانگتی ہو چلو مکل مجھے مدودی کے گھر جانا ہے ان کے ممی پاپا اور چھوٹے بھائی کا سہارا بننا ہے میں تو آنا تھوں اب شاید مجھے میری ممی بھاپا مل جائیں اور ان کو اپنی مدود نینسی بہت کم بھی رو گئی تھی سچ نینسی دونوں چلنے لگے مکل جی مکل نے ترند پلٹ کر دے گا مدھو مکل چونگا مدھو دیکھی آواز تھی وہ خوش ہو رہی ہے میرے روپ میں گھر جاتے دیکھ کر اور وہ دونوں چلے دیں جہاں سب نے نینسی کو مدھو کی طرح ہی اپنا لیا تھا اب تل لے مدھو کا سارا پریوار بھی ساتھ گیا تھا یہ تھی مدھو کے پیار کی ادھوری کہانی دوستوں آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر تو ضرور بتانا کہانی کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کرنا اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا دھنیواد